بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی سورہ مبارکہ یاسین میں آیت نمبر بارہ میں ارشاد خداوندی ہے وَقُلَّ شَيْئِنْ آِسَنَا هُو فِي اِمَامِ مُبِينَ اور ہم نے ہر شیعہ کا آہتہ امامِ مبین میں کر دیا ہے جیہاں مومنین وہی امامِ مبین جس کے دم سے یہ کائنات ابھی تک باقی ہے جن کے وجود کی برکتوں کی وجہ سے یہ کائنات ابھی باقی ہے بگرنا ہمارے گناہ اس قدر ہے کہ یقیناً یہ کائنات کب کی ختم ہو چکی ہوتی اگر ہمارے امام کا وجود نہ ہوتا ہمارا امام سائب الامر اس قدر قریم اور اس قدر محبت کرنے والے ہم سے کہ ہمارے امام کی جو مشہور ترین دعا جس کو دعا فرج کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے جس کا آغاز اللہ مرزکنا توفیق کا تعاصح ہوتا ہے اگر ہم اس دعا کے اجزاء پر قور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دعا میں ہمارے امام ہمارے معاشرے میں ایک ایک فرد کے لیے پرخلوس دعائیں کر رہے ہیں ہمارے امام ہمارے علماء کے لیے دعا کر رہے ہیں ہمارے امام ہمارے طلباء کی کامیابی کے لیے دعا کر رہے ہیں ان کو ان کی محنتوں کا سمر عطا ہونے کی دعا کر رہے ہیں ہمارے امام بیمار مسلمانوں کی شفا کیلئے دعا کر رہے ہیں ہمارے مرہومین پر خدا بند عالم کی رحمت اور مہربانی کی دعا کر رہے ہیں ہمارے بڑھوں کو وخار اور سکون عطا ہونے کی دعا کرتے ہیں تو کہیں ہمارے جوانوں کو توبہ استغفار کی توفیق کے لئے دعا کر رہے ہیں ہماری عورتوں کے لئے دعا کر رہے ہیں ہمارے تمنگروں کے لئے دعا کر رہے ہیں مفلسوں کے لئے دعا کر رہے ہیں غازیوں کے لئے دعا کر رہے ہیں قیدیوں کی رہائی کے لئے دعا کرتے نظر آتے ہیں ہمارے امام حاکموں کے لئے دعا کر رہے ہیں ہمارے امام عوان کے لئے دعا کر رہے ہیں حاجیوں اور زائروں کے زادہ راہ اور خرچ میں برکت کی دعائیں کر رہے ہیں غرض کے ہمارے امام ہمارے اسلامی اور انسانی معاشرے میں موجود ہر فرد کے لئے دعا کر رہے ہیں اور ہم افسوس کی بات ہے ہماری اس قدر بے حیثی ہے کہ ہم اپنی امام کی اس پرخلوظ محبت کا یہ جواب دے رہے ہیں کہ صبح سے لے کر رات تک ہم ہر وہ فیل انجام دے رہے ہیں جو ہمارے امام کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے ہم ہر وہ فیل انجام دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے ہمارے امام صدیوں سے پہاڑوں میں ویرانوں میں بے آباد جگہوں میں سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں کس وجہ سے؟ ہماری وجہ سے کیوں؟ اس لیے کہ ہماری دعاوں میں وہ خلوص نہیں ہے کہ جو پروردگار علم کی رحمت کو جوش دے دے اور پروردگار ہمارے امام کو اذنے ظہور عطا کر دے ہماری دعائیں کھوکلی ہیں ہمارے امام سے ہماری محبت کھوکلی ہے یہ کیسی محبت ہے؟ کہ ہمارے امام کا مطالبہ ہم سے فقط اطاعت خداوندی ہے اور قرآن و اجازہ لیکن ہم اپنے ہر قول و سیل کے ذریعے امام کو نراز کرتے ہی چلے جا رہے ہیں ہمارے امام کیا اس دعا کو دن میں ایک بار پڑھتے ہیں؟ نہیں ہمارے امام اس دعا کو اپنی باقاعدہ دعاوں مناجات میں دن میں متعدد بار ہمارے لئے پڑھ رہے ہیں ہمارے لئے ہمارے امام ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کر رہے ہیں ہماری گناہوں اور کتاہیوں کے باوجود ہمارے لئے رحمت اور مغفرت طلب کر رہے ہیں لیکن ہم اپنے امام کی اس خلوص کا جواب اس بے حصی کے ساتھ دے رہی ہیں کہ ہم اپنے امام کے واحد مطالبے کو بھی پورا نہیں کر رہے ہیں ماہ رمضان مبارک کی ان مبارک ساتھوں میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ہمارے دل کو ہمارے امام کی محبت سے اس طرح ملور اور روشن کر دے کہ ہم اپنی آمال و افعال کو امام کے لئے ہیں